ان کو الحمدللہ صاف اور میٹھے پانی ان کے اپنے ملے کے اندر دستیاب ہوگا اب ہمارے بچوں کو اور ہماری عورتوں کو برتن اٹھا کے دوسرے ملوں میں نہیں جانا پڑے گا اور کندوں پہ اٹھا کے اور سر پہ اٹھا کے پانی نہیں لانا پڑے گا ابھی آپیں نہایا جا رہا ہے انجائے کیا جا رہا ہے اور موسم بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے مزے کا موسم ہے اس ویڈیو کا یہ بھی مقصد ہے ویورز آپ کو صرف یہ ویڈیو دکھانا نہیں ہے کہ ہمارے گاؤں میں یہ صرف پروجیکٹ ہو رہا ہے بلکہ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ پانی جو ہے الحمدللہ ہمارے گاؤں کے لوگوں کے لیے کتنا زیادہ خاص ہے آج کی اس ویڈیو کی کہانی آج سے قریباً ایک سال پہلے شروع ہوتی ہے آج سے قریباً ایک سال پہلے امران بھائی نے اور علمدار بھائی نے میرے ان دونوں بھائیوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا اور یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم اپنا یہ جو ہمارا چھوٹا سا ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم لوگوں کے صاف پانی پینے کے لیے تاکہ ہمارے ویڈیو کے جو لوگ ہیں وہ صاف پانی پی سکے انہیں صاف پانی انہیں پیور پانی پینے کو مل سکے تو میرے ان دونوں بھائیوں نے مل کے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ ایک پانی کا پروجیکٹ یہاں پہ شروع کریں گے ہمارے گاؤں میں آج ایک بہت بڑا خواب ہے ہمارا جو پورا ہونے جا رہا ہے آج سے تقریباً سال ڈیٹھ سال پہلے ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا تھا میند شروع کی تھی لیکن آج تقریباً سال ڈیٹھ سال لگ گیا اس خواب کو پورا ہونے میں ہوا کچھ یوں ہے کہ ہمارا جو گاؤں ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ اس کا سارا پانی پلوٹڈ ہو چکا تھا جو ہمارا پینے والا پانی ہے وہ بری طرح سے خراب ہو چکا ہے اس کا ذائقہ اور رنگ اور جانتہ کی خوشبو تک بدل چکی ہے اسے اوپر سے گماتے رہیں اور نیچے سے جو ہے نا یہ مٹی کو اپنے اندر اکٹھا کرتا ہے بلکل آسانی سے مٹی اکٹھی ہو جاتی ہے اس میں اور جیسے وہ مٹی اکٹھی ہوتی ہے تو باہر نکال کے اسی وقت جو ہے اس پہ تھوڑا سا یہ تھوڑا سا بنا ہوئے ٹائپ تو یہ مارتے ہیں تو ساری کی ساری مٹی جو ہے باہر نکل جاتی ہے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس وارٹر پروجیکٹ کے انسٹالیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے گاؤں کے جن لوگوں کے لیے اتنی محنت سے یہ جو پروجیکٹ انسٹال کیا جا رہا ہے تو کیوں نہ سب سے پہلے پانی کی اہمیت کے بارے میں ان سے تھوڑا سا انٹرویو لیا جائے آپ کے مطابق پانی کا ہماری زندگی میں کتنا زیادہ اہم کردار ہے کتنا زیادہ یہ خاص ہے اور اگر پانی نہ ہو یا پھر پانی صاف نہ ہو تو کیا اس پہ ہماری لائف پہ اثر پڑتا ہے ہمارے جسم پہ ہمارے دماغ پہ اثر پڑتا ہے کوئی اثر نہیں پڑتا یعنی کہ اگر گندہ پانی بھی ملے پینے کو تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں تو پھر صاف پانی مل رہا تو پھر اچھی بات نہیں ہے اچھی بات ہے تو پھر ہماری جسم پہ اثر پڑے گا اگر اچھی بات ہے یہ انٹرویو دے رہے تھے تقیبائی انٹرویو دے رہے تھے ساتھ ڈاگی شاہر خیر یہ جو ہے نا یہ سارے کا سارا ایریا یہ یہاں پہ ہمارے بیراتے ہیں تو یہ ان کے لیے سارا کیا جا رہے ہیں ما شاہ اللہ تقیبائی کا علم سے بھرپور انٹرویو لینے کے بعد آہرکار ہم نے بسم اللہ پڑھ کے اللہ اللہ کر کے اس وارٹر پروجیکٹ کا آغاز کر ہی دیا ابھی یہاں سے یعنی کہ جو اندر کام ہو رہا اس کا اوپر سے ویو لینے کے لیے یہ سیڑھی لگائی ہے یہ دیسی سیڑھی ہے اور یہ ہمارے ویلیج میں زیادہ تر استعمال ہوتی ہے اور یہ لکڑی سے بنتی ہے ابھی جو ہے اس پہ چڑھتے ہیں ڈاری لگتا ہے اس پہ چڑھتے ہوئے بھی یہ دیکھیں یہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ سے شاندار کبڑڈی کا میچ یہاں پہ بھی ہو رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے اوہ مائی گاڈ دونوں گر پڑے ہیں اور گھاس میں بھی اچھا جی جیت گئے ہو کون جیتا ہے آپ جیتے ہو دونوں جیت گئے ہیں کل شام لبوں سے پانی ٹکر آ جائیں گے سنے جی شہر عمران بھی دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا کیا رہا ہوں بس پیاسے ہر جگہ سے چل کے یہاں آئیں گے کل شام لبوں سے جام ٹکر آئیں گے کل شام لبوں سے جام ٹکر آ جائیں گے پیاسے دور دور سے چل کے یہاں پہ آئیں گے لیکن آج الحمدللہ آپ سب کی دعا ہوں آپ سب کے ساتھ تاون اور سپورٹ کے ساتھ اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بورنگ کا سلسلہ شروع ہے یہ صاف پانی مہیا کرنے کے لیے ایک ہمارا پروجیکٹ ہے جس کی مالیت تقریباً ایک لاکھ روپے کے قریب ہے تو یہ ہمارے لیے تو جی ایک میگا پروجیکٹ ہے ادھر کس کا کنیکشن لگائیں گے نہ ادھر بجلی جائے گی اچھا 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 جو پاور سپلائی ہے وہ اسی یہ یہاں سے میٹر سے ملے گی ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ آپ الیکٹریشن کا بھی کام کر لیتے ہیں یہ سارا مطلب کہ زبردست ہو گیا ابھی یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے تو ابھی یہ چھاؤں گاں یہاں پہ یہ ساری جگہ میں صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ چھاؤں گاں وہ یہ ہے اور اس جگہ میں دیکھیں جہاں کتنے لوگیں کٹھے ہو چکے ہیں ابھی تو وہ پانی پینے کے قابل نہیں رہا تھا اس کی وجہ سے اس پورے محلے کے جو ہماری فیملیز تھیں ان کو اس قدر مشکل کا سامنا کرنا پڑتا کہ وہ بقاعدہ دوسرے ملوں میں جاتے تھے اور وہاں سے جا کے پانی بھر کے ان کے بچے ان کی خواتین سر پہ رکھ کے کندوں پہ رکھ کے وہ لے کے آتے تھے اور وہ تھوڑا سا پانی ہوتا اور وہ بڑا مشکل سے گزارا ہوتا اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ بھی گہرا ہو چکا ہے یہ میرا اللہ نہ کرے موبائل نہ گر جائے اس میں لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں بھی کافی زیادہ جو ہے نا گہرا ہو چکا ہے یہاں پہ ادھر آئے جی آپ بتائیں آپ بتائیں یہ بھائی جان ایک مشین ہے اچھا جی کیا بولتے ہیں اس سے ڈریل مشین ڈریل مشین بھور والی صحیح ہے چار سو فٹ تک ٹائی سو فٹ تک اچھا جو کرانا چاہیں آپ کار دیں گے یعنی چار سو فٹ یہ گہرائی میں یہ سارا کام کرے گی پیچھے ابھی کام جاری ہے ابھی گرمی بہت زیادہ گرمی بہت پڑ رہی ہے تو روزے کی حالت میں جو ہے نا سر پھر بہت زیادہ دکھتا ہے تو یہ ابھی ہم یہاں پہ یہ جو ویلیج کے لوگ ہوتے ہیں ہم یہ ہم ایسے اپنے سروں پہ رکھ لیتے ہیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ گرمی جو ہے نا وہ بہت کم لگتی ہے پھر اگر آپ کا سر محفوظ ہے نا تو پھر آپ کو گرمی بہت کم لگے گی تو ابھی آگے بہت زیادہ بھی کام ہے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا لاس تک دیکھنے کے بعد آپ کو یہ سارے کا سارا یہ جو پروسیجر ہے تو اس پروسیجر کی سمجھ آ جائے گی آرام سے آرام سے آرام سے کافی وزنی پائپ ہے تو ہمارے بائی جو ہیں ابھی یہ سارے مل کے جو ہیں چھوٹے چھوٹے سا پائپ لہ رہے ہیں ابھی یہ ازر بھائی جو ہیں یہ ابھی تیسرا پائپ ہے ابھی یہ ساتھ اٹیچ کریں گے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ یہاں پہ انہوں نے یہ لگایا پائپ اوپر موٹر کے ساتھ پائپ اٹیچ ہو گیا یہ تیسرا پائپ ہے ابھی اور یہ ایسے گھومتا گھومتا یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے جا رہا ہے یہاں پہ ہمارے ویلج کے لوگوں کو بلکل صاف ستھرا اور بلکل پیور پانی ملے گا پینے کو جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے پانی انسان کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر پانی صاف ہوگا تو ہماری صحت بہت اچھی ہوگی اگر پانی گندہ ہوگا پانی پینے کے قابل نہیں ہوگا تو وہ ہزار طرح کی بیمارییں پیدا کرے گا تو ہمارے لیے یہاں پہ یہ بہت زیادہ ضروری تھا خاص طور پہ جو ویلج کے بچے ہیں اور جو بزرگ ہیں ان کے لیے پانی بہت زیادہ ضروری تھا تو الحمدللہ ہمارے گاؤں میں یہ تیسرا پروجیکٹ ہے اور الحمدللہ الحمدللہ یہ پروجیکٹ انشاءاللہ کل مکمل ہو جائے گا ماشاءاللہ اتنی رات گئے ابھی تک کام جاری ہے ابھی تک ہمارے سارے یہاں پہ دیکھنے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں والیکم السلام ابھی تک کام جاری ہے عمران بھئی اندر ہی ہے چلے گئے ہیں اسلام علیکم اور چچا کیسے تو بھی ہے چلے ٹھیک ہو سب خیریت ہے کتنے پائپ ہو گئے ہیں پچیس پائپ ہو گئے ہیں پیچھے کتنے رہتے ہیں جی ابھی پانچ ٹوٹل تیس یہ ہمارے سارے دوست ابھی بالکل بیٹھے ہوئے ہیں میں ابھی یہی دیکھنے آیا تھا کہ آپے ابھی کتنا کام باقی رہتا ہے ابھی وہاں پہ علمدار بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں باقی سارے علی ادھر بھائی بھی اور ہمارے باقی سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جی 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 یہ ہمارے بھائی ہیں جی انہوں نے صبح انٹرویو دیا تھا رات کو بھی بھی آئے ہوئے ہیں اسلام علیکم عزیزان مخترم علاقہ السلام و رحمت اللہ الرحمن و رب بھائی 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 نکلتا ہوں بھائی نکلتا ہوں صبح صبح دیکھا تو بھائی نکل آیا سنا تھا جی وہ بورنگ کرے نا تو نیچے سے نا وہ نکلتی ہے چھوٹی مخلوقات نکلتی ہیں یہ یہ تھی جی وہ وہ نہوں جس کی آر دفعہ شادی ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی نانیا کا نانیاں کانی سناتی تھی کمہ خدا گیا تو نیچے سے نیچے سے بونے نکل آئے تو اے ان بونوں کی شادی تھی اور انہوں نے وہ کھانا دیا تو یہ ہے جی وہ بونے اور اب اس کا حسل کفن دیا جا رہا ہے آپ نے تو ڈبوئی دیا اسے ہمارے اس پورے محلے کو جو تقریباً میرا خیال ہے ستر اسی گھر بنیں گے یا شاید اس سے بھی زیادہ فیملیز بنتی ہیں تو افراد تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنے بنتی ہوں کہ اگر ایک گھر میں سات سے آٹھ افراد بھی رہتے ہوں تو تو ان کو یہ صاف پینے کا پانی محصر آ سکے گا کتنا کام ہو گیا جناب ڈیڑھ سو فٹ ہو گیا پیچھے یعنی کہ یہ ویسے اگزیکٹ ہو کتنا رہے کتنے فٹ یعنی کہ اگزیکٹ لی سوا دو سوا دو سو یعنی کہ دو سو دو سو پندرہ دو سو دس یا دو سو پندرہ فٹ کے نزدیک یہاں پہ ابھی ہو رہا ہے زیغم بھائی بول رہے ہیں اگر ابھی مجھے ویڈیو میں شامل نہ کیا تو میں نے ویڈیو کو لائک نہیں کرنا ہے یہ تو دیکھے دیکھیں کتنی بڑی نائنصافی ہے میری ویڈیو کتنی پروفیشنل ہوتی ہے اچھا بولیں جی میری ویڈیو کو لائک کریں ہاں جی ہماری ویڈیو کو لائک کریں آپ کی نہیں میری ویڈیو کو لائک کریں چلو ہاں جی نہیں کہنا ہے گرمی بہر بہت زیادہ جی انتہا کی گرمی ہے ابھی امران بھائی بیٹھ رہے ہیں نہیں میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں میں کام کر رہا ہوں جی ابھی جن کا روزہ ان بیچاروں کا تو روزہ ہے لیکن ہمارے مزہور بھائی تو میں کام کر رہے ہیں اس وقت 45-47 جو ٹوئرٹن پیس رہا ان کے لئے ابھی راہت جہاں روح افزاد بنانے لگی ابھی یہ یہاں پہ جو کام کرنے والے جتنے بھی مزدور ہیں نا تو ان کے لئے یہ پانی چکے ہمارے گاؤں کا صاف پانی نہیں ہے تو یہ ابھی محمد علی بھائی یہ دوسرے گاؤں سے پانی لے کے آئے ہیں جامشیری ابھی جامشیری بنائیں گے اور پھر اپنے دوستوں کو پلائیں گے چلیں جی جلدی 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 یہ انہوں جی مٹی کے پانڈے بنائی ہیں یہ ان کے مٹی کے پانڈے دیکھیں یہ پانڈا بنائی ہے کس نے تھا یہ اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے سید غلام عباس سب سے پہلی ڈونیشن جب ہم نے یہ پراجیکٹ شروع کیا تو اس کی جو سب سے پہلی ڈونیشن تھی وہ ہمیں انہوں نے دی تھی اس کے بعد اس کا پھر دوسرا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے خود سید علمدار حسین جن کا ذکر کیا بھائی وہ ہیں پھر مامو جعوید ہیں ایدربائی کے جو تایا جان ہیں ان کی جو میسز ہیں اور ان کی جو بیٹی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ ان نے اس میں حصہ دیا ہمارے ایک بھائی ہیں سید عمران حسین ان کا شک ہے وہ آگئی انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیں گے جن جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ان سب کا شکریہ کہ ان سب کے تعاون سے ان کی مدد سے آج الحمدللہ الحمدللہ کازیاں کے لوگوں کے لیے ایک اور فلاحی منصوبہ کامیاب ہونے جا رہا ہے اور ہم اس کے بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں اس پر اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر گزار رہے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں چل پڑی ہے جو موٹر ہے پانی کیسا نکل رہا ہے عمران بھائی پانی دیکھیں پان دو گھنٹے ہو گئے ہیں مزید ابھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو بڑا سفید پانی ہے اور بہت بہت شکریہ آپ سبی کا آپ نے تعاون کیا اتنا اور لاک ڈاؤن اور اتنی گرمی اور رات میں بھی آپ محنت کرتے رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سبی کا اوکی حضر بھائی جی بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو اس کے جزائے خیر دے ٹیک کیئر ابھی گاڑی آ چکی ہے گاڑی پہنچ چکی ہے گاڑی میں یہ مشین رکھی جائے گی اور پھر اللہ اللہ ت ہیر ساللہ آدھی بھائی آدھی بھائی آدھی بھائی کیوں رو رہے ہو آدھی بھائی بھائی میں نے پانی دینا ہے دیان سے دیان سے بھائی ابھی یہاں پہ نہایا جا رہا ہے انجوائے کیا جا رہا ہے اور موسم بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے مزے کا موسم ہے دیان سے مجھے بچا کے مجھے بچا کے جی مجھے بچا کے ہماری یہ ٹیم ابھی ساری یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے پیچھے وہ گاڑی میں بھائی جو ہے سمان اپنا پیک کر رہے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دے کر ضرور کیجے گا اس کے علاوہ اگر آپ اسی طرح کی موٹیویشنل انسپیریشنل اور ویلیج لائف کے بارے میں ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا میں امران بھائی اور ہماری ساری کی ساری ٹیم انشاءاللہ بہت جلد ایک موٹیویشنل ویڈیو ایک موٹیویشنل میسیج کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہوگی تب تک آپ اپنا اپنے گردنوا کے سبی لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے امران بھائی ہماری ساری کی ساری ٹیم کو بھی یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ آپ کے مطابق پانی کا ہماری زندگی میں کتنا زیادہ اہم کردار ہے کتنا زیادہ یہ خاص ہے اور اگر پانی نہ ہو یا پھر پانی صاف نہ ہو تو کیا اس پہ ہماری لائف پہ اثر پڑتا ہے ہمارے جسم پہ ہمارے دماغ پہ اثر پڑتا ہے کوئی اثر نہیں پڑتا